اسلام علیکم ویورز مہا کوکس میں آپ کو خوش آمدید ویورز آج ہم بنا رہے ہیں علو بخارے کا شربت تازہ اور فریش تو اس لیے میں ایسا ہی آپ کو پریفر کروں گی کہ فٹا فٹ سے اس کو بنائیں اور جھڑپٹ استعمال کریں بے حد فائدہ مند ہے یہ اس کے فائدے میں آپ کے آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں شیئر کروں گی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا کیم میں مطلی میں سینے کی جلن میں یہ بہت ہی زبردست ڈرنک ہے تو چلیں فٹا فٹ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں علو بخارے کا شربت تو ویورز یہاں پر میں نے لے لیے ہیں علو بخارے یہ دیکھیں یہ اس طرح میں نے لیے ہیں تقریباً سات سے آٹھ حدد اور ان کو دھو کر میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے کالا نمک ہے میرے پاس دو سے تین چھٹکی کے قریب اور ساتھ میں ہے چینی یہ تھری ٹیبل سپون میں نے استعمال کر رہی ہوں آپیں ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پر میں نے لے لیا ہے جگ بلینڈ کرنے کے لیے اور اس میں میں تمام علو بخارے اس میں شفٹ کر دوں گی آپ کوانٹیٹی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں نمک آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ حازمے کے لیے بہترین چیز ہے اور اس کے ساتھ ہی میں چینی کو شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے برف تو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں برف کے بھی شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی ویورز ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پانی جو کہ میرے پاس تھنڈا ہے تقریباً میرے پاس ڈیڑھ گلاس کے قریب ہے تو وہ شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھے سے گرینٹ کرنا ہے تاکہ اس کا سمودھ سا جو شربت ہے وہ تیار ہو جائے تو ویورز دو سے تین منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے گرینٹ کرنا ہے تمام جو اس کی گھٹلیاں ہیں وہ الادہ ہو جائیں گی اور سمودھ سا مکسچر ہمارے پاس تیار ہو جائے گا تو ویورز ہمارا جو شربت ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو میں سروین گلاس میں پہلے برف شامل کروں گی کچھ کیوبز ہم نے برف کے شامل کر دیئے ہیں اور اب میں جو شربت شامل کروں گی اس کو میں چھان لوں گی تو ویورز میں نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر رکھنی ہے ایک ادت چھان نہیں اور اس میں میں جو اس کو شامل کروں گی تاکہ اس کے ذرے وغیرہ نکل جائیں تو ویورز یہ دیکھیں یہ تمام جو اس کے چھلکے ہیں اور گھٹلیاں ہیں وہ الادہ ہو چکی ہیں تو ان کو میں اب گلاسز میں شفٹ کر رہی ہوں بہت ہی تازہ اور فریش ہمارا علو بخارے کا جوس بن کر تیار ہو چکا ہے تو ویورز اسے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا گرمیوں میں ہونے والے سردرد سے یہ بہت مفید ہے اس سے جو سردرد ہے وہ دور ہو جاتا ہے گے، مطلی اور بے چینی میں بھی اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس میں موجود ہوتے ہیں ویٹامین بی سیکس جو کہ اسابی نظام کو بہت فروغ دیتے ہیں بھوک کو یہ بڑھاتا ہے ویٹامین سی جسم کے مدافتی نظام کو مضبوط بناتا ہے نیند کی کمی کو بھی یہ دور کرتا ہے پاؤں کی جلن کو دور کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے تو یہ ایک لا جواب ڈرینک ہے تو اسے گھر میں ضرور بنائیے گا اور اس کو انجوائے کیجئے گا تو ویورز امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو انشاءاللہ ملیں گے اپنی آنے والی کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے ہاتھوں اور کھانوں میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ حافظ